بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ابرار شیر آپ کی فدمت میں حاضر ہے اور آج کل ایک سوال پوچھا جا رہا ہے یا اس سوال پر بحث ہو رہی ہے کہ کیا فوج یا فوج کی قیادت عمران خان کو ماف کر دے گی ان کے ساتھ صلح کر لے گی یہ سوال تو زیر بحث ہے لیکن اس معاملے پر اس وقت صدر مملکت عارف علی اور پی ٹی آئی کے دیگر سینئر رہنماؤں کی جانب سے فوج سے پیدا ہونے والی دوریوں کو ختم کرنے کی حد تل وسا کوشش کی جا رہی ہے اور اس حوالے سے مختلف بیانات بھی سامنے آ رہے ہیں جو سیکنڈ ٹیئر کی لیڈرشپ ہے ان کی جانب سے کہ ماضی کو بھلا دیں نئی شروعات کریں حالات کو دیکھتے ہوئے وغیرہ وغیرہ اور نئی شروعات سے مراد یہ ہے کہ ایک مردبہ پھر پی ٹی آئی کو اپنا لیا جائے اور جو ماضی کی جو قدورتیں ہیں جو رنجشیں ہیں جو دوریاں آگئیں ہیں ان کو بھلا دیا جائے میں آپ کو تاریخ کے حوالے دے کر بتانے کی کوشش کروں گا کہ فوج بطور ادارہ اگر کسی سیاسی جماعت سیاسی شخصیت سے ناراض ہو جائے اس کو اپنا مخالف یا دشمن سمجھنا شروع کر دے تو اوور دا پیریڈ آف ٹائم اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے آپ بھی ایک پولٹیکل ہو جائیں آپ یہ بھول جائیں کہ آپ کی ہمدردیاں ہمایت کسی بھی سیاسی پارٹی کے ساتھ ہیں چاہے وہ پی ٹی آئی ہو چاہے وہ نون لیگ ہو چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو مولانا فضل الرمان جماعت اسلامی کوئی بھی سیاسی جماعت کسی سے بھی اگر آپ کی جسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمایت ہے یا آپ ہمایت کرتے ہیں تو آپ تھوڑی دیر کے لیے اس کو بھول جائیں زیادہ پرانی بات نہیں ظلفقار علی بھٹو کی حکومت کو ختم کیا گیا انیس سو ستتر میں اور تقریباً آپ یہ سمجھ لیجئے کہ چھ سال گزرے تھے سانعہ مشرقی پاکستان کو اور فوج اس وقت پاکستانی فوج نسبتاً کافی کمزور فوج تھی اور آپ کو پتا ہے کہ بہت ہزاروں کی تعداد میں ہمارے جنگی قیدی تھے جو بھارت کی قید میں تھے اور تقریباً پانچ ہزار مربع میل جو رقبہ تھا وہ بھارت کے پاس تھا پھر شملہ معاہدے کے تحت وہ جنگی قیدی رہا ہوئے اس کے بعد وہ رقبہ پاکستان کو دوبارہ ملا بنگلہ دیش وجود میں آ گیا فوج کو ری سٹرکچرنگ کرنی تھی اپنی ساکھ اور امیج کی بھالی کرنی تھی ایک ہاری بھی فوج شکست خوردہ فوج اب اسے کیا توقع کر سکتے ہیں لیکن جولائی انیس سو ستتر میں آپ کو پتا ہے کہ جنرل زیاو الحق نے مارشلہ ڈیکلیئر کر دیا اور جنرل زیاو الحق جو ہیں وہ ظلفقار علی بھٹو کے ہینڈ پکٹ جنرل تھے کچھ پانچ چھے جرنیلوں کو نظر انداز کر کے ان کو چیف آف آرمی سٹاف لگایا گیا وہی جنرل زیاو الحق ہیں جب ظلفقار علی بھٹو کو گرفتار کر لیا جاتا ہے نظر بن کر لیا جاتا ہے اس کے بعد ان کو رہا کیا جاتا ہے اور رہائی کے بعد ظلفقار علی بھٹو مری میں مطلب جیل سے رہائی پھر اس کے بعد مری کا ایک سرکاری ریسٹ آہستا جہاں پر وہ نظر مند تھے تو وہاں پر جنرل زیاو الحق بہت سے لوگ اس بات یہ بات کر چکے ہیں تاریخ کا حصہ ہے اور اس کو چھٹلایا نہیں گیا جنرل زیاو الحق کے چیف آف آرمی سٹاف کے طور پر ظلفقار علی بھٹو سے ملاقات کرنے جاتے ہیں اور وہ اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں اور ظلفقار علی بھٹو ٹانگ پر ٹانگ رکھے اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں جیسے کہ اب بھی وہ ملک وزیراعظم ہوں اور کہا یہ جاتا ہے کہ انہوں نے جنرل زیاو الحق کو کہا کہ یہ جو تمہاری موچیں ہیں مجھے موقع ملا تو میں اس کے ان موچوں کے میں اپنے جوتوں کے تصمی بناوں گا دروغ بگردن راوی چلیں ایسا نہیں کہا ہوگا لیکن وہ شدید نالان تھے جنرل زیاو الحق جو کہ ان کی خوش آمد کرتے تھے جب تک وہ وزیراعظم تھے اب جنرل زیاو الحق یہ بھاپ گئے کہ اگر ظلفقار علی بھٹو کو اب میں نے چھوڑا یہ دوبارہ وزیراعظم بن گیا تو اس نے میرا وہ حشر کرنا ہے کہ وہ میں ہی جانتا ہوں اور ظلفقار علی بھٹو کے بارے میں یہ بات کافی مشہور تھی ان کی بہت خوبیاں تھی لیکن ان میں ایک سب سے بڑی خامی یہ تھی کہ وہ انتہائی انتقامی انسان تھے اور مجھے پتا ہے پیپلز پارٹی والے میری اس بات سے اتفاق نہیں کریں گے لیکن حقیقت یہی ہے ان کے انتقام کا نشانہ بننے والے لوگوں کی پاکستان میں کوئی کمی نہیں ہے درجنوں کی تعداد میں خیر اس کے بعد آپ کو پتا ہے پھر یہ بھی کہا گیا کہ جنرل زیادہ علی بھٹو نے کہا ہے کہ قبر ایک ہے اور بندے دو ہیں ایک میں اور ایک ظلفقار علی بھٹو اور اس قبر میں یا ظلفقار علی بھٹو جائے گا یا میں جام گا یعنی میں ظلفقار علی بھٹو کو اقتدار مل گیا تو اس نے مجھے نہیں چھوڑنا اور اب وہ میرے کابو میں تو میں اس کو کیوں چھوڑوں بلاخر ایسے ہی ہوا اور یہاں تھا کہ جنرل اسلم بے ثابت چیف آرمی سٹاف ہیں جو جنرل زیادہ علاق کی موت کے بعد پاکستان کے آرمی چیف بنے انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہوا ہے کہ جنرل زیادہ علاق کو خدا کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اس نے خانہ کعبہ میں اس وقت شاہ خالد جو سعودی فرما روا تھے اور یاسر عرفات سے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ ظلفقار علی بھٹو کو پانسی نہیں دیں گے اور اس کے باوجود انہوں نے پانسی دی لہذا اللہ کے گھر میں کیا جانے والا وعدہ انہوں نے پورا نہیں کیا پھر ظلفقار علی بھٹو کو ظاہر پانسی لگا دی گئی اس کے بعد یہ وقت گزر گیا پھر آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اس وقت کی جو فوج یا فوج افواج پاکستان یا اس کے جو دیگر کرتا دھرتا تھے پیپلز پارٹی کے خلاف جو ان کی دشمنی تھی نفرت تھی اس میں کمی واقع نہیں ہوئی تھوڑا اور آگے آ جاتے ہیں پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ جنرل حمید گل نے مرہوم نے کس طرح بے نظیر بھٹو کی حکومت کے خلاف سازش کی کس طرح آئی جی آئے میں فرنڈز تقسیم کیے گئے کس طرح مہراند بینک سکینڈل آیا وغیرہ وغیرہ اس سے آگے آجیں جنرل پرویز مشرف اقتدار میں آ جاتے ہیں مرشلہ ڈیکلیئر کر دیتے ہیں نواز شریف کو جیل میں ڈالتے ہیں نواز شریف جلوطن ہو جاتے ہیں نواز شریف واپس آتے ہیں پاکستان کے وزیر اعظم بن جاتے ہیں پہلے اپوزیشن لیڈر پھر وزیر اعظم اور اس کے بعد جب وہ وزیر اعظم ہوتے ہیں تو سپریم کورڈ کے ایک حکم کے مطابق وہ جنرل پرویز مشرف کے خلاف بغاوت کا مقدمہ دائر کرتے ہیں وفا کے پاکستان کی جانب سے اور اس کی سزا آپ دیکھیں کہ وہ ایک سابق آرمی چیف تھے یا ہیں جنرل پرویز مشرف کیوں میں بات کر رہا ہوں تو نواز شریف کے ساتھ فوج نے بطور ادارہ کیا سلوک کیا اور جنرل پرویز مشرف آن ریکارڈ ہیں یہ کہتے ہوئے ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا کہ انہیں تو جنرل راہی شریف نے چھڑوایا انہوں نے سپریم کورٹ میں جا کے اور عدالتوں میں جا کے دباؤ ڈالا یہ بہت بڑا بیان ہماری عدلیہ کے حوالے سے وہ مختصر قصہ یہ ہے کہ اس کے بعد اب آپ آ جائیں عمران خان عمران خان نے جب جنرل کمر جعوید باجوا آرمی چیف تھے تو وہ امبریکٹی بلواسطہ طور پر انہیں میر جعفر میر صادق یہ وہ چار پانچ جرنیل ہیں انہوں نے سازش کی یہ کیا وہ کیا جس دن وہ ریٹائر ہوتے ہیں اس دن کے بعد ان کا نام لے کے ان کو کہتے ہیں کہ یہ میری حکومت کے خلاف سازش کر رہے تھے یہ دوری گیم کھیل رہے تھے یہ ان کی ڈیل ہو جکی تھی نواز شریف کے ساتھ اللہ اسفہ علی زرداری کے ساتھ اور یہ کیا وہ کیا اور وہی جنرل کمر جعوید باجوا جب وہ اتقدار میں تھے تو ان کا کہتے تھے کہ یہ بہترین سلجے ہوئے انسان ہے جمہوریت پسند ہے میری ہر موقع پر انہوں نے مدد کی فارن پالیسی میں مدد کی فانانشل سیچوئیشن میں مدد کی اور اب وہ جنرل کمر جعوید باجوا کے خلاف صبح دوپہ شام حرزہ سرائیہ الزامات لگانے میں مصروف ہیں جنرل اسلم بیگ جو ہیں حیات ہیں اور ان کے خلاف آپ کو پتہ ہے وہ آئی جی آئی والا کیس آج بھی وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ ایف آئی اے اس کی تحقیقات کرے وہ ٹھپ ہے اب سٹنگ آرمی چیف کی بات میں نے آپ کو پتہ دی جو کہ جنرل زیولہ تھے اور بھٹو والا جو معاملہ پھر فارمر آرمی چیف شریف کے خلاف ہوئے مقدمہ قائم کیا نواز شریف نے وہ وزیراعظم تھے کس طرح اکامی کی بیس پر ایک کیس بنا کر ان کو فارق کیا جیل ان کو کاٹنا پڑی جلوطنی کاٹنا پڑی اور اب عمران خان سات آٹھ مہینے سے ایک فوج کے سربراہ جو اس وقت سربراہ تھے اب وہ سابق سربراہ ہیں ان کے خلاف الزامات حرزہ سرائی اور یہاں تک کہ انہوں نے سربیں جرنیلوں کے نام لیے ہیں عمران خان نے تو کیا فوج انہیں ماف کر دے گی کیونکہ فوج کی جب ہم بات کرتے ہیں یہ ہمیشہ آپ یاد رکھئے گا کہ بینظیر بھٹو نے جب پاکستان آ رہی تھی تو ایک مرتبہ جب ان سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ کی فوج کے ساتھ ڈیل ہو چکی ہے جب وہ این آر او جس کی بات کرتے ہیں مشرف کے ساتھ تو انہوں نے کہا کہ پاکستان میں فوج کا مطلب ہوتا ہے آرمی چیف آرمی چیف کا مطلب ہوتا ہے فوج اب میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اگر سابق آرمی چیف کے ساتھ موجودہ فوج کھڑی ہو سکتی یا موجودہ آرمی چیف کھڑا ہو سکتا ہے جس طرح کہ جنرل رائیل شریف جنرل پرویز مشرف کے ساتھ کھڑے ہوئے جس طرح متدد آرمی چیف جو ہیں وہ جنرل اسلم بیک کے ساتھ کھڑے ہوئے تو کیا موجودہ آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کے ساتھ نہیں کھڑے ہوگے کیا وہ عمران خان کو فوج بطور ادارہ معاف کر دے گی وہ جنرل جو آج بھی اگر ملیں گے جنرل پرویز جنرل کمر جاوید باجوا کو تو وہ اسی طرح سلوٹ کر کے سر سر کر کے بات کریں گے بے شک موجودہ آرمی چیف جب بھی جب بھی ایبن چیئرمنٹ جائنٹ چیف سٹاف کمیٹی جنرل ساہر شمشاد مرزا جب بھی جنرل کمر جاوید باجوا کو ملیں گے کسی نجی میں فلم میں کسی شادی میں کسی غمی میں کسی بھی جگہ تو اسی طرح سر فوج کا یہ ڈسپلن ہے اور اپنے وہ سابق آرمی چیف کے بارے میں قطن اور آج کل جس طرح جو بھی شخص امران خان کو یہ مشورے دے رہا ہے کہ جی آپ اس طرح دباؤ میں لے پر آ سکتے وہ وقت گیا اور جس طرح یہ مسالے میں نے آپ کو دیئے ہیں اب یہ سوال میں آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ آپ بتائیں کہ کیا فوج کی جانب سے یا موجودہ آرمی چیف کی جانب سے امران خان کو معافی ملے گی امران خان کے جو فوج کے اندر سہولتکار تھے وہ ایک ایک کر کے یا تو چلے گئے ہیں یا آنے والے یہ جو اپریل ہے اپریل میں یہ تک فارغ ہو جائیں گے پیسے ہی ان کی مدد ریٹائرمنٹ آ جائے گی اور وہ جو بارہ جرنیل میجر جنرل سے لیفٹیننٹ جنرل بنا کر گئے تھے جنرل کمر جاوید باجوا ستمبر میں اگسیہ ستمبر وہ آ جائیں گے اور یہ تمام کے تمام جنرلز وہ ہیں جو کہ ایک پولیٹیکل ہیں جنرل کا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں اور تمام کے تمام جنرلز وہ ہیں جو میرا ذاتی خیال ہے کہ کم امران خان کے بارے میں کوئی نرم گوشہ نہیں لگتے تو ایسی صورتحال میں صدر مملکت اپنے طور پر کوشش کر لیں تحریک انصاف کے دیگر رہنما کوشش کر لیں فوج میں اب یہ سوچ مضبوط ہو گئی ہے جڑ پکڑ گئی ہے کہ امران خان is highly unreliable and unpredictable man he's not a politician he was a celebrity he is a celebrity اور پالٹیشن اور سلیبرٹی میں بڑا فرق ہوتا ہے سلیبرٹی کا ایک کلٹ ہوتا ہے وہ کلٹ وہ سلیبرٹی جو مرضی یہ کرے جو کہتا ہے ٹھیک ہے پالٹیشن اپنے لوگوں کو اپنے ساتھیوں کو ان کو ہمیشہ جواب دے ہوتا ہے خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنے طور پر اپنی نجی محفل میں بے شک ایک انتائی کا دعور انسان ہوتا ہے لیکن جب وہ کارکنوں میں عوام میں جاتا ہے تو وہ اپنے ہاں کو ان کے سامنے جواب دے سمجھتا ہے یہ کوالٹیشن امران خان میں نہیں ہے اور امران خان یہی چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ملک میں صدارتی نظام رائے جو وہ پاپولر ریبورٹ لے کر آئیں ملک کے صدر منتخب ہو جائیں اور سیاہ و سفید کے مالک ہو جائیں ایسا ہوگا نہیں پاکستان ایک پارلیمانی جمہوری نظام پر چل رہا ہے اور انیس سو تہتر کا ایک متفقہ آئین ہے جو اس وقت تک پاکستان کو جوڑ کر رکھے ہوئے لہٰذا میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ فیلہ کوئی اللہ کی جانب سے موجزہ ہو جائے وہ الگ بات ہے موجزہ تو ہوتے ہیں اور اللہ کسی با کسی کے دل میں بھی رحم ڈال سکتا ہے وہ الگ بات ہے لیکن جہاں تک فوج بطور ادارہ ہے وہ اس طرح کی چیزوں کو کبھی نہیں بھولتی یہ بات آپ یہ جو میں نے ماضی کے واقعات آپ کو بتائیں ہیں یہ ذرا آپ سامنے رکھیں اور ان لوگوں کی جو آپ کہہ لیں کہ کسور یا جرائم دیکھیں کہ ان کے ساتھ فوج نے کیا سلوک کیا اور پھر عمران خان کے کسور الزامات اور جرائم دیکھیں تو زمین اور آسمان کا فرق ہے فیلحال مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ